اس وقت ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں عزر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ یہ جو فیصلہ سندھ ہائی کورٹ سے آیا ہے جس میں شیف شیخ صاحب کو بری کر دیا گیا ہے کیا اس کا اثر پڑے گا اسلامباد والے معاملے پر کیونکہ سیم ایکیوز ہے سیم ایلیگیشن ہے بہت شکریہ جی میں تو یہ کہوں گا یہ ہمارے نظام پر ایک تمام چاہ ہے کہ آپ نے دکھا کہ علا عزارتیں ایک فیصلہ دیتی ہیں اور اس فیصلے کو کس طرح گیٹ کیا جاتا ہے جس اس فیصلے کے ساتھ اپنا نکتہ نظر بنا کے کام سہنچا جاتا ہے یہ اجازت ہے ہی نہیں تو جو کوئی بھی الزام تھا جس بنیاد پر اگر وہ آپ کہیں کہ جناب کوئی ریسوٹ دیا یا ایسٹ دیا وہ کیا عزارت نہیں دے سکتی عزارت نے دو کوئی دیکھا عزارت کے سامنے جب معاملہ آیا عزارت نے میرٹ پر فیصلہ کیا وہ بجا کے ہے کہ وہ کیسی کا مقصہ ہی کچھ نہیں ہے ایٹ پاس ایک کیس آف نو ایویڈنس جو جالی دگریوں اور جو اس نے سوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو ایٹ پاس ایک کیس آف نو ایویڈنس اور انہیں نے وقتمائز کیا کہ ایسٹا کو اتنا عقصہ دوزار پندرہ سولہ کا واقعہ ہے اور آج دوزار پندرہ سے بیٹے ہوئے ہیں سات سال گزر کے ہیں ایٹ پاس کو اگر آپ سامنے رکھ کر سوچیں تو یہ کتری ثبیت سے بات ہے یہ جن لوگوں کی وجہ سے ہوا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی دیکھیں میں تو ڈیمانڈ کرتا ہوں بلکل ہونا بنتی ہے ٹوٹا جائے کہ کون لوگ ٹیچے سے جنہوں نے بولیس کو چلنے نہیں دیا اور وہ بولیس کے لیے ہر ستیج کے اوپر مسائل پیدا کیے یہ تو کوئی جوڈیشل کمیشن ایک بنے اور وہ بیٹھ کر سارے حکائے قوم کے سامنے لے کر آئے نا کہ کس طرح یہ سارا کچھ ہوا ہے ابھی تو اس وقت دیکھ رہا ہوں سہریش میں آپ کی اجازت سے عزر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہوں گی جی بلکل فیضہ پوچھئے جی جی بات کیجئے جی سہریش عزر صدیق صاحب عزر بھائی ڈاکٹر فیضہ بات کر رہی ہوں عزر بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ حیرسمنٹ میں نہیں آتا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ آپ چینل کے مالے کو پریشرائز کریں اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے یا وہ جو سچ ہے جو حق ہے وہی دکھانا چاہتے ہیں کسی سے انسٹرکشن نہیں لے رہے یا پھر اس طرح کہا جائے ان کو کہ جی فلان کو نوکری سے نکال دیں لیکن وہ نوکری سے نہیں نکالتے ہیں بقاعدہ پھر ہم نے سکرین پر بتایا کہ ہم کسی کو نوکری سے نہیں نکالیں گے تو ان کو کال کر کے پہلے تو کہنا کہ فلان چونکہ ہماری منشاہ ہماری مرضی کے مطابع بات نہیں کرتا تو آپ اس کو نوکری سے نکال دیں کیا یہ حراسہ کرنے میں حیرسمنٹ میں نہیں آتا قانونی سوالے سے کیا کہتا ہے اور پھر اتنا پرانا کیس آپ بری ہو چکے ہیں اس کو اوپن کرنے کا مقصد اچھا ایک تو بڑی واضح بات ہے نہ صرف یہ حیرسہ کرنا ہے بلکہ یہ ہمارے ہاتھ آجاتے ہیں پاکستان کے تحت یہ جرم قابل دستاندازی پولش ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بڑا سک ٹیکشن ہونا چاہیے ایک ایک سی سارے قوم کے سامنے رہے ہیں میں اسی تو جوریشنل کمیشن کا بھی میں نے جا ڈیمانڈ کیا وہاں میں نے ادراج مقدمہ کے حوالے سے بات بھی کر رہا ہوں کہ آپ ایسے کام کریں جو سمجھ میں آسکے آپ ایسے کام مت کریں جو آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار ہو اور یہاں یہی ہو رہا ہے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے آئین پاکستان کے حقوق کی بائیلیشن ہو رہی ہے اور جس طرح یہ سارا معاملہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے میں تو ڈیمانڈ میں نے پہلے بھی کیا میں دوبارہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس طرح کو اس معاملے کا خود نوٹس لینا چاہیے اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جہاں دنیا دی اقبو کا توافظ نہ فرام ہو سکے تو پھر کیا یعنی ہم تم سید لگ رہے ہیں آپ بنانا رپبلک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ایک وہ آدمی کی جو ایک حق اور سچ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور میڈیا چینل کا ایک حالت کی ہے اور اس کیوں پر بلکل اس وقت عظر صاحب بچہ بچہ کی جانتا یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کہاں ہے یہ تو صرف کہنے کی بات ہے بنانا رپبلک میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے تباہوں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اسا اسا بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہ ہر اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں کو کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے